یہ ایک ایسی جامعہ اور عام دعا ہے کہ اس کو انسان کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے سواری پر سوار ہو رہا ہو تب کسی نئی جگہ پر جا رہا ہو تب نئے شہر میں داخل ہو رہا ہو تب کوئی نیا کام شروع کر رہا ہو تب ہر اس موقع پر جبکہ انسان کسی نئی چیز میں داخل ہو رہا ہو تو اس کو یہ دعا مانگنی چاہیے ربی ادخلنی مدخل صدقم و اخرجنی مخرج صدق وَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَسِرًا تو ایک تو یہ ہے کہ اچھی طریقہ سے داخلوں اور نکلوں تو اچھی طرح نکلوں اور آخر میں یہ کہ وَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا مجھے اپنی طرف سے ایک طاقت عطا فرمائی ہے قوت عطا فرمائی ہے جب بھی انسان کسی جگہ پر جاتا ہے داخل ہوتا ہے تو اس جگہ پر داخل ہو کر فائدہ اٹھانے کے لیے کسی طاقت کی ضرورت ہو کوئی طاقت چاہیے آپ فرض کرو کہ کسی ہسپتال میں داخل ہو رہے ہو تو اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہی وہاں تک پہنچ جاؤ اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ اس کی ادائیگی کر دو ڈاکٹر تک تمہاری رسائی ہو جائے طاقت ہونی چاہیے ہر چیز میں طاقت کی ضرورت ہے لیکن کوئی طاقت اس رفتہ کارامد نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ جللہ جلالہو کی مدد اس کے ساتھ شامل نہ ہو بڑا کاریل جوان ہے طاقتور ہے قوت سے بھرپور ہے لیکن اللہ جللہ جلالہو کی توفیق نہ ہو تو وہ اپنی اس کی طاقت بیکار ہے کوئی فائدہ مند نہیں ہوتی لہذا صرف طاقت نہیں مانگی کہ طاقت دے دیجئے بلکہ ایسی طاقت دیجئے جس کے ساتھ آپ کی مدد ہو یہ سکھا دیا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سکھا دیا کہ کبھی بھی اپنی طاقت پر اکڑو نہیں وہ طاقت تمہاری جسمانی طاقت ہو ذہنی طاقت ہو علمی طاقت ہو کوئی بھی طاقت ہو اس پر اگر اترا گئے کہ میں تو بڑا طاقتور ہوں اور میں ساری دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہوں اگر اس پر اترا گئے کہ یہ میرا کمال ہے میری طاقت ہے میری قوت ہے تو وہ قوت اور طاقت سب ہوا ہو جائے گی اس وقت تک آرامد نہیں جب تک کہ اللہ جللہ جلالہ کی مدد نہ ہو